بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل لرن بیالوجی ایزیلی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل لرن بیالوجی ایزیلی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آگے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام میں زندگی کے تمام پہلوں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے اسلام نے علم حاصل کرنے کی اہمیت پہ بھی بہت زیادہ زور دیا ہے اسلام میں جگہ جگہ گورہ فکر کرنے اور سائنس کا علم حاصل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے تو دوستو کہیں مت جائیے گا اور یہ والی ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اسلام اور سائنس جدہ جدہ ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے آج ہم وہ آیات دیکھیں گے جن میں قرآن پاک نے سائنس کا علم حاصل کرنے اور خصوصاً بیالوجی کا علم حاصل کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ چاند آیات ہیں جن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات بلکل روزے روشن کی طرح آیاں ہو جائے گی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیالوجی کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور دیا ہے تو سب سے پہلے سورة الانبیاء کی آیت نمبر اکتیس دیکھتے ہیں سورة الانبیاء کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسمانوں اور زمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے سورہ صافات کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک کا ترجمہ ہے اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں سورہ انقبوت کی آیت نمبر انیس کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتداء کس طرح اللہ نے کی پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا اور یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے سورہ حج کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لو تھڑے سے جو صورت دیا گیا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک ماں کی رحم میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر سے بے خبر ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خوشک ہے پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابرتی اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونکدار نباتات اگاتی ہے سورہ انام کی آیت نمبر اٹھانوے اور وہ اللہ ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا سورہ ازاری آیت کی آیت نمبر انچاس اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حصل کرو سورہ انام کی آیت نمبر اٹھانوے اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازووں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں سورہ انام کی آیت نمبر ننانوے اور وہ ایسا ہے جس نے اسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ ہم اس سے اوپر تلے دانیں چڑے ہوئے نکالتے ہیں اور خجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور سیتون اور انار کے بعد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان کو دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر بائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم بیجتے ہیں بوجل ہوایں پھر اسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو سورہ نور کی آیت نمبر پینتالیس تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے پانی سے ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے سورہ غاشیات کی آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر انیس کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہیں بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے تو یہ تو تھی صرف چند ایک آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی میں جانداروں کی ڈیویلپمنٹ اور اوریجن کے بارے میں بات کی ہے کسی میں کلاسیفکیشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہنٹس دے رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے غور و فکر کرنے اور سائنس کے علم کے بارے میں دعوت دی ہے تو اس طرح کی مزید معلومات جاری رکھنے کے لیے آپ لوگ دیکھتے رہیے ہمارا چینل لرن بائیولوجی ایزی لی